پچھلے شہ سال سے میں اور ہسپٹلز اور بیماریاں اور کینسلز ترلیٹڈ سارے مسائل ایک بات جو میں اس درمیان میں اکثر سوچتی رہی ہوں کیا بہتر ہو کہ اب کی گورنمنٹ بھی کچھ سوچے آخری آخری دنوں میں جو میں نے اپنا لاسٹ سیریل کی تھی وہ بھی کچھ چھے دفعہ تب سے چھے سال میں اب تک آنے را چکے چھے نہیں تو چار دفعہ تو آ چکے اگر ان کا کچھ پرسن کچھ اماؤنٹ جو ری رن کا ہوتا تھا ملنا چاہیے تھا ملتا رہتا تو مجھے سے لوگوں کو اور سہولت اور آسانی ہو سکتی تھی مجھے سے خاص طور پر سینئر اور بیمار آرٹس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا جن کے لیے کافی چیزیں منیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سو یہ ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اس کے پر کام اگر شروع ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا تینکیو کینسر کے مرد مبتلہ پاکستانی ادھاکارہ نائلہ جعفری انتقال کر گئی ادھاکارہ کافی عرصے سے کینسر کے عرضے میں مبتلہ تھی کچھ عرصے قبل ہی انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں اپنے مالی حالات کا ذکر کرتے ہوئے مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی تھی ویڈیو والل ہونے کے بعد حکومت سندھ کی جانب سے ان کی مالی مدد کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا ادھاکارہ نائلہ جعفری نے اپنے کیریئر کی ابتدائی ریڈیو سے کی جبکہ انیس سے نوے میں ٹی وی پر ادھاکاری کا آغاز کیا نائلہ جعفری کے مشہور ڈراموں میں مجھ کو سلانہ، اکس، اکسک رہ گئی، دیسی گرل، تھوڑی سی خوشیاں اور جال شامل ہے اس کے علاوہ ادھاکارہ نے اشفاق احمد کے ڈرامے ایک محبت سو اپسانے میں بھی کام کیا نائلہ جعفری فیشن ڈیزائنر بھی تھی، ان کی نماز جنازہ کراچی میں ڈیفنس فریس ٹو میں ادا کی جائے گی نائلہ جعفری کی تطبیم کالا پول پر آرمی قبرستان میں ہوگی گزشتہ روز بھی پاکستان کی ماضی کی معروف ادھاکارہ سلطانہ زفر امریکہ میں انتقال کر گئی تھی سلطانہ زفر نے پاکستان ٹیلی ویجن پی ٹی وی سے نشہ ہونے والی تنہائیاں اروسہ اور آخری چٹان جیسے مشہور ڈرام میں اداکاری کے جہور دکھا کر شورت حاصل کی اداکارہ کا انتقال امریکی ریاستہ ٹیکساس کے شہر ڈیلاس میں ہوا جہاں وہ ایک پوتیک چلاتی تھی اداکارہ کی موت کی وجہ اب تک پتہ نہ چل سکی اور نہ ہی اس حوالے سے خاندانی ذرائع سے کچھ معلوم ہو سکا سوشل میڈیا پر سلطانہ زفر کی موت کی خبر کے بعد ان کے مداہوں کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے